تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک ایسی مٹھائی جسے کوئی بھی بنا سکتا ہے صرف تین چیزوں سے ہی آپ گھر میں فٹا فٹ بینا کسی چاشنی بینا ماوہ بینا کنڈینس ملک بینا زیادہ سامان اور بینا جھنجٹ کے بہت ہی آسانی سے یہ سپیشل شاہی مٹھائی بنا کر تیار کر پائیں گے وہی شاہی مٹھائی جو سب ہی کو بہت پسند ہوتی ہے دکھنے میں سندر کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی بنانے میں بہت ہی آسان تو آج ہم یہاں سب سے ایزی طریقے سے یہ مٹھائی بنائیں گے یہ جو ریسیپی میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ سب سے ایزی طریقہ ہے بنانے کا اور اس طریقے سے اگر آپ بنائیں گے نا تو نو فیل نو فیل آپ کی یہ مٹھائی پوفیٹ بن کے تیار ہوں گی تو آئیے پھر یہ ملک شاہی مٹھائی کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہیلو فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل ٹیسٹی کو کین کارنر نائن تو ملک مٹھائی بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں لیا ہے ایک پین اور اس پین کو میں نے ابھی گیس پہ نہیں لگایا ہے سارا مٹھائی کا مشرن ہم ابھی پہلے اس پین میں تیار کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اسے گیس پہ لگائیں گے تو سب سے پہلے میں یہاں لے رہی ہوں ون فورت کپ گھی آپ میلٹڈ بھی گھی لے سکتے ہیں یا ایسے ہی لے لیں میں نے ایسے ہی گھی لے لیا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بس آپ میجرمنٹ کا اچھے سے دھیان رکھیں تو ون فورت کپ میں نے گھی لیا ہے اب ہم اسے تھوڑا سا اچھے سے فیٹ لیں گے فیٹنا مطلب ہلکے ہاتھ سے اسے سر فیل آنا ہے ہمیں بہت زیادہ اسے فیٹنا نہیں ہے تاکہ یہ تھوڑا پین میں فیل جائے کیونکہ یہ میلٹڈ گھی نہیں ہے اسی لئے بس تو اب اس کے بعد کیا کریں گے ہم ہم نے اچھے سے فیٹ لیا ہے گھی کو اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے آدھا کپ دود تو یہ دود کو میں نے پہلے ہی بوائل کر لیا تھا اور بوائل کر کے روم ٹیمپریچر پر کر لیا ہے صرف آدھا کپ ہم دود لیں گے یہ جو میجرنگ کپ ہے اس کا جو ہاف کپ ہوتا ہے نا میں نے وہ ہاف کپ سے یہ دود لیا ہے دود ایٹ کرنے کے بعد بھی ہم انہیں بہت اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے گھی کے ساتھ تو گھی ابھی جیسے کی میں نے بتایا کہ یہ میلٹڈ نہیں ہے تو آپ کو ایسے جمع ہوا لگے گا لیکن جب ہم اسے گیس پہ لگائیں گے نا تو یہ بہت ہی اچھی سے میلٹ ہو جائے گا کوئی دکت کی بات نہیں ہے اب ہم اس میں تیسرا انگریڈینڈ ڈالیں گے جو ہے ملک پاوڈر تو یہ جو میجرنگ کپ ہے نا یہ جو بڑا والا کپ ہوتا ہے اس سے دو کپ بھر کے میں یہاں پہ ملک پاوڈر لے رہی ہوں ملک پاوڈر بہت ہی ایزی لی مارکٹ میں ایویلیبل ہوتے ہیں آپ کسی بھی برینڈ کا لے لیں میں نے تو یہاں پہ یہ ڈیری وائٹنر لیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالیں گے اور مکس کرتے جائیں گے ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھیں کیونکہ پھر وہ تھوڑے سے لم سے پڑ جائیں گے اس لئے ہم تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور تین حصوں میں ڈالیں گے اور اسے مکس کرتے جائیں گے تو فرنڈز میں یہ کہہ رہی تھی آپ کو کہ ملک پاوڈر آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں بہت سارے برینڈز میں مارکٹ میں ملک پاوڈر آگیلیبل ہے بہت سے ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیری وائٹنر یوز نہ کرے اس سے مٹھائی کھیچی کھیچی سے بنتی ہے یہ سب باتیں اپنی جگہ ایک حد تک ٹھیک ہے لیکن میں نے یہاں پہ آج جو مٹھائی بنائی ہیں وہ ڈیری وائٹنر سے ہی بنائی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں مٹھائی بہت ہی پرفیکٹ بہت ہی اس کا ٹیکچر جو ہے وہ زبردست بن کی تیار ہوا ہے بلکل بھی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ہم نے یہ مٹھائی گھر میں بنائی ہیں تو چلیے پھر تو یہ مثل آپ کا سولف ہو گیا کہ آپ کوئی بھی ملک پاوڈر آرام سے جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے اس سے آپ بھی مٹھائی بنا سکتے ہیں کوئی جنجٹ کی بات نہیں ہے تو یہاں میں نے یہ تیسری بار بھی ملک پاوڈر کو ڈال دیا اور اب سارے ملک پاوڈر کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور ایک اچھا سا اس کا جو ہے دو ٹائپز بن کے تیار ہو جائیں گے تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو ہے ملک پاوڈر کو بہت ہی اچھے سے دودھ اور گھی کے ساتھ مکس کر لیا ہے اور یہ دیکھئے ایک ڈو سا بن کے تیار ہو گیا ہے تو بس پورفیکٹ اب ہمیں کیا کرنا ہے نا اس پین کو ہمیں اٹھانا ہے اور ایک تم ہلکی آنچ پہ ایک تم لو فلیم پہ اسے گیس پہ ہمیں لگا لینا ہے تو بس کتنا ایزی تھا ایک پین لیا ہم نے تینوں چیزوں کو ہم نے اس میں ایٹ کر دی بہت ایزی لی بینہ گیس جلائے اور اب اٹھا کے اس پین کو ہمیں گیس پہ رکھ دینا ہے بلکل دس منٹ میں یہ مٹھائی بن کے تیار ہو جائے گی تو یہ دیکھئے میں نے اب یہ پین کو گیس پہ لگا دیا ہے اور گیس کا فلیم ایک تم لو رکھا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب اسے دس منٹ دس سے گیارہ منٹ ہمیں اسے کنٹینیو چلاتے رہنا ہے فرینڈز تو دھیان رہے کہ ہمیں ہاتھ بلکل بھی نہیں روکنا ہے کیونکہ ملک پاڈر جو ہے وہ بہت جلدی تلے میں لگ جاتا ہے تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے بلکل ہاتھ کنٹینیو چلاتے رہنا ہے آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے ہیٹ لگے گی نا پین جیسے جیسے گرم ہوں گا جو ہمارا گھی اور دودھ تھا وہ میلٹ ہو کے تھوڑا سا لکوڈ ہو جائے گی اور یہ بیٹر جو ہے تھوڑا سا پتلا سا مطلب ہونے لگے گا ابھی تھوڑا سا یہ سالٹ کنسسٹنسی میں ہے نا تو تھوڑا سا یہ لکوڈ کنسسٹنسی میں آنے لگے گا ٹھیک ہے تو ہمیں بس اسے اچھا سا بھوننا ہے لینے کہ ابھی جو یہ وائٹ کلر کا لگ رہا ہے یہ تھوڑا سا آف وائٹ سا ہو جائے تھوڑا سا کریمیش کلر میں آ جائے گا اتنا ہمیں اسے بھوننا ہے تو تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا آپ کو خود بہ خود سمجھ میں ہی آ جائے گا تو چلیے اب اسے ہم کنٹینیو دس منٹ تھوڑا سا بھون لیتے ہیں بینہ ہاتھ روکیں تو فرنس لگ بھک پانچ سے سات منٹ ہو گیا ہے مجھے اسے کنٹینیو اس طریقے سے چلاتے ہوئے گیس کا فلیم بلکل لو ہے تو اب اس کے اندر ہم شگر اٹ کر دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھے سے بھون گیا ہے تھوڑا بہت اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو میں یہاں پہ یہ پاوڈر شگر اٹ کر رہی ہوں ہاف کپ ہاف کپ مطلب جس کپ سے ہم نے دوڈ اٹ کیا تھا اتنا ہی ہمیں اس میں چینی اٹ کرنی ہے تو لگ بک ہاف کپ میں نے اس میں پاوڈر شگر اٹ کیا ہے آپ اس میں پاوڈر شگر ہی ڈالیں اس بات کا بھی آپ خیاس خیال رکھیں کیونکہ پھر اگر آپ چینی ڈالیں گے تو وہ ملٹ نہیں ہو پائے گی اور پھر وہ مو میں آئے گی تو وہ اچھا ٹیسٹ نہیں کرے گی مطلب وہ اچھا نہیں لگے گا تو بس سمپل سی ریگولر شگر کو آپ مکسی میں پیس لیجی تو وہ آپ کی پاوڈر شگر بن کے تیار ہو جائے گی بس اب کیا کرنا ہے نا ہمیں اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے شگر ڈالنے کے بعد بہت ہی اچھے سے ہم اسے یہ جو ہمارا ملک پاوڈر ہے جو ماوہ بن کے تیار ہو رہا ہے بڑی آسا اس کے اندر بہت ہی اچھے سے مکس کر لیں گے اور وہ اپنے آپ ہی ایبزورپ کر لیں گا مطلب جو ماوہ ہے جو ملک پاوڈر ہے وہ شگر کو بہت ہی اچھے سے اپنے آپ اپنے آپ ہی اپنے آپ ہی اپنے آپ کر لیں گا اور جیسے جیسے شگر تھوڑی سی میلٹ سی ہونے لگیں گے یہ ابھی بیٹر اور تھوڑا سا لیکوٹ سا ہونے لگیں گا اور تھوڑا سا پتلا سا ہونے لگیں گا بس اور یہاں سے ہمیں چھے سات منٹ سے بھون لینا ہے اور فرنس اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہمیں کنٹینیو اسے چلاتے رہنا ہے ایک منٹ کے لئے بھی ہمیں اسے چھوڑنا نہیں ہے ورنہ یہ ملک پاوڈر جو ہے تلے میں بہت ہی جلدی لگ جاتا ہے اور اس سے پھر مٹھائے کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا تو کنٹینیوز ہم یہاں پہ پانچ سے سات منٹ اور اسے اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے لو فلیم کے اوپر جب تک کی یہ جو بیٹر ہے یہ جو ہمارا ڈو ہے وہ پورا اکٹا ہو جائے ایک جگہ سمٹ جائے اور پین کو چھوڑنے نہ لگ جائے اتنا ہمیں اسے بھون لینا ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا صرف مارج سے سات منٹ میں یہ ایک جگہ اکٹا ہو جائے گا اور پین چھوڑنے لگ جائے گا تو فرنس جب تک یہ بیٹر ہمارا بھونتا ہے تب تک اتنی دیر میں ہم ہمارا جو مٹھائی کا ٹین ہے اسے اچھے سے گریس کر لیتے ہیں جس میں ہمیں مٹھائی کو سیٹ کرنی ہے تو فرنس میرے پاس یہ کیکٹین ہے تو اسی کو میں گریس کر لوں گی تھوڑا سا گھی سے میں اسے اچھے سے گریس کر لے رہی ہوں اگر آپ کے پاس کیکٹین نہیں ہے تو آپ کوئی بھی تھالی وغیرہ میں بھی اسے بہت ہی ایزی لی سیٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے ضرور نہیں ہے کہ آپ کو کیکٹین چاہیے یا مٹھائی سیٹ کرنے کے لئے کوئی ٹری چاہیے بلکل بھی نہیں اسی کے ساتھ ہم یہاں پہ بٹر پیپر لگا لیں گے اسے مٹھائی جو ہے نا بہت ہی ایزی لی نکل کے بہار آ جائے گی جب وہ سیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آسانی سے نکل جائیں گی تو آپ اسے کسی میں بھی بنا سکتے ہیں تھالی میں پریٹ میں کسی میں بھی کوئی ایسی شیپ والے ڈبے میں بھی آپ بہت ہی ایزی لی بنا سکتے ہیں تو بٹر پیپر کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا گھی لگا لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا جو ٹین ہے مٹھائی بنانے کے لئے پرفیکٹ تیار ہے تو چلیے پھر ہم ہمارے مٹھائی والے بیٹر کو چیک کر لیتے ہیں تو فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے یہ جو ہے نا مٹھائی کا بیٹر اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دم ہلکا سا براؤن کلر میں آ گیا ہے ہلکا سا سا کریمش کلر میں آ گیا ہے بہت ہی بڑیا سا اس کا ٹیکچر لگ رہا ہے نا ایک دم پورفیکٹ کنسٹنسی ہے اس کی تو جب میں گریس کر رہی تھی ٹین کو تو میں نے اپنی کزین کو دیا تھا اس میں جو چمچ چلانے کے لئے میں نے اسے ایک منٹ کے بھی نہیں چھوڑا اگر میں اسے چھوڑتی تو یہ نیچے سے لگ جاتا اس کے تلے میں یہ جل جاتا اور پھر وہ مٹھائی میں سمیل سی آتی تو میں کسی پارٹنر کو دیا تھا اسے کنٹینس گھومانے کے لئے اور میں نے کیک ٹین گریس کر کے آپ کو دکھایا تو فرنڈز اگر اب یہ پک گیا ہے اس کو چیک کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے اس طریقے سے ایک تھوٹا سا تکڑا لیں گے ہم اور اپنی انگلیوں کے بیچ اسے گول گول گھومائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ سیٹ ہو رہا ہے کیا تو دیکھیں فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری انگلیوں کے بیچ بہت ہی اچھے سے ایک پیڑھا سا بن گیا ہے ایک بال سا بن گیا ہے یہ ٹوٹ نہیں رہا ہے مطلب اب یہ ہماری مٹھائی کا بیٹر پورفیکٹ بن کے تیار ہے ہم اسے اوورکک بھی نہیں کر سکتے اگر ہم نے اسے اور زیادہ پکایا تو بھی ہماری مٹھائی بلکل بھی نہیں بنے گی اور اگر ہم نے اسے کم پکایا تو بھی کھانے میں وزا نہیں آئے گا اور مٹھائی سیٹ نہیں ہوں گی تو یہ پورفیکٹ ہے اب ہم اس کے اندر آدھا ٹیبل سپون آدھا چھوٹے چمچ اس کے اندر الائچے پاورڈر ڈال رہے ہیں آپ چاہے تو کسر کے دھاگے بھی ڈال سکتے ہیں یا کوئی بھی فلیور ایڈ کر سکتے ہیں وینیلا ایسنس و اگرہ کچھ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ کے تیسٹ کے اکورڈنگ آپ کی منپسند فلیور کے حساب سے کوئی بھی فلیور آپ ایڈ کریں تو میں نے یہاں پہ الائچے پاورڈر ایڈ کیا ہے اور اسے اب ہم اسے پہاتی پڑیا تریکی سے مکس کر دیں گے تاکہ سارے بیٹر میں جو ہے الائچی پاورڈر کا فلیورنس بہت اچھے سے مطلب اوبزرف ہو جائے اور پاورڈر بھی بہت اچھے سے مکس ہو جائے اور اب بس کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں انہیں مکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا اسے ایک سیکنڈ اور ہم گھما لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بیٹر ہے اس نے پین کو چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے اور ایک جگہ اکھٹا ہو رہا ہے یہ دیکھئے میں آپ کو دکھا دیوں دیکھ رہے آپ تو بس جب یہ ایسا ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا بیٹر تیار ہے تو فرنس مجھے یہ مٹھائی کے بیٹر کو یہ ڈو کو بنانے کے لیے صرف بارہ منٹ لگے ہیں دس سے بارہ منٹ میں میں نے اسے بہت بڑیا سے بھون لیا ہے صرف بارہ منٹ میں ہم نے بڑیا سے مٹھائی کا ڈو بنا کے تیار کر لیا ہے تو اب کرنا کچھ نہیں ہے اب ہم گیس کی فلیم بند کریں گے اور یہاں پہ جو ہم نے یہ جو مٹھائی کے لیے تین کو گریز کر کے رکھا تھا اس کے اوپر ہم یہ جو باری کٹے ہوئے پستہ کے تکڑے ہیں انہیں بہت ہی اچھی طریقے سے بچھا دیں گے ایسا کرنے سے مٹھائی کا جو ٹیکچر تو بڑیا آئی گئی آئے گا مٹھائی جو دکھنے میں ہے نا بہت ہی کلر فول اور بہت ہی شاہی لگنے والی ہے دوستو اور اب بس یہ گرما گرم مٹھائی کا بیٹر ہم اس کے اندر پلٹ دیں گے اور اب ہمیں اسے ہلکے ہلکے ہاتھ سے فیلانا ہے آپ نے دیکھا نانسٹک پین لیا تھا اسی لئے بلکل بھی بیٹر چھپکا نہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ نانسٹک پین میں ہی بیٹر کو بھونیں اور دوستو بس یہ جو سپیچولا ہے اس کی ہلپ سے ہم پہلے ایک سا پورے ایک لیول میں جو ہے مٹھائی کے یہ دو کو فیلانا لیں گے بہت ہی ایزی بھی فیل جاتا ہے کوئی مشکل والا کام نہیں ہے ہلکے ہلکے ہاتھ سے آپ ایسے کھیچئے اور جتنا آپ کا بیٹر ہے اتنے حصے میں آپ جو آپ کی تھالی ہے یا ٹین ہے یا جس میں بھی آپ بنا رہے ہو مٹھائی ایک سائیڈ میں اس کو اچھے سے آپ فیلانا لیں تو میں نے تو اسے بہت ہی اچھے سے سارے اچھے سے ایک لیول میں پہلے فیلانا لیا بیٹر کو اور اب اس طریقے کا ایک چمچ لے کے میں اسے اس کی کناروں کو سیٹ کر لوں گی جو فٹی فٹی سی کھیچی کنارے ہیں سائٹ کی انہیں ایسے پریس کر کے ہلکے ہاتھ سے چکنا لوں گی تو دیکھئے فرنٹ کتنی ایزی لی یہ جو پلیٹ فارم میں وہ کلین ہو رہا ہے مطلب جو اس کا سرفیس ہے اوپر کا ابھی آپ کو ایسا دردرہ سا لگ رہا ہوگا لیکن آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے جیسے جیسے میں اس کو ایسے چمچ سے سیٹ کرتی رہوں گی یہ ایک دم چکنا سا ہو جائے گا ایک دم پلین ہو جائے گا اور بہتی بیوٹیفول سا لگیں گا ایسا لگے گا ہی نہیں کہ ہم نے مٹھائی گھر میں بنائی ہیں ہم نے مٹھائی گھر میں سیٹ کی ہے تو چاہے تو آپ کوئی بھی تھالی لے سکتے ہیں ایسے پلین سرفیس کی کوئی تھالی لے لے اس سے بھی آپ اسے چکنا سکتے ہیں اس کی ایجز کو آپ تھوڑا سا دیکھیں اس طریقے سے اس کی جو کنارے ہی سائیڈ ہے اس کو چمچ سے ایسے کنارہ کرتے ہوئے شیپ دے دے اچھا سا یا پھر آپ اسے بعد میں کٹ بھی سکتے ہیں تو بس سب سے پہلے ہم اس کا سرفیس چکنا کرنا ہے جو میں نے کر لیا اور اب اس کے بعد اس کے اوپر بھی میں تھوڑی سی پستہ کے تکڑے سپریٹ کر دوں گی فیلالوں گی کیونکہ ہم یہاں آج شاہی مٹھائی بنا رہے ہیں تو شاہی مٹھائی بنا رہے ہیں تو مطلب دیکوریشن بھی بڑیہ سا چاہیے تب ہی وہ مٹھائی اٹریکٹیو اور شاہی لگیں گی بلکل بڑیہ سے دیکھئے اس طریقے سے چمچ سے دباتے ہوئے میں یہ پستہ کو سیٹ کر لوں گی یہ پستہ بھی اندر سے بہت اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے اب یہ نکلیں گی نہیں مٹھائی کے ساتھ یہ بھی ایک تم اچھے سے سیٹ ہو جائے گی تھوڑی سا چمچ سے اس طریقے سے پریس کر لیں تو آسانی سے یہ سیٹ ہو جاتی ہے تو فرنس دیکھا آپ نے میں نے اسے بہت اچھے سے سیٹ کر لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اسے ہمیں اسی طریقے سے سیمی سیٹ ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے لگ بھگ آدی گھنٹے کے لیے ہم چاہے تو آپ اسے فریج میں رکھ سکتے ہیں دو گھنٹے کے لیے لیکن میں اسے ایسے ہی چھوڑ دوں گی آدی گھنٹے کے لیے تو فرنس آدی گھنٹہ اسے ہم سیمی سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آگی کی پروسیس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو آدھی گھنٹہ ہو گیا ہے ہماری مٹھائی سیمی سیٹ ہو گئی ہے تو یہ پروسیس کرنا بہت ضروری ہے اب ہم کیا کریں گے نا ہم مٹھائی میں اپنے جو ہے کٹس ڈال دیں گے یعنی کہ جو بھی شیب میں آپ کو مٹھائی کاٹنی ہے اس شیب میں ہم اسے پہلے کٹ کر لیتے ہیں کیونکہ اگر ایک بار مٹھائی اچھے سے سیٹ ہو گئی تو ہمیں مٹھائی کو کٹ کرنے میں بہت دکت جائیں گی اسی لئے ہم آدھی گھنٹہ مٹھائی کو سیٹ کرنے کے بعد یعنی کہ مٹھائی جیسی سیمی سیٹ ہو جائیں گی اس کے طورت بعد ہم اسے پہلے کٹ لگا لیں گے تو یہاں پہ میں سکوئر شیپ میں مٹھائی کو کٹ دے رہی ہوں آپ اپنے من پسند کا کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں ٹرائنگل، ریکٹینگل، سرکل، سکوئر کوئی بھی شیپ آپ دے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے مٹھائی میں کٹ لگا لیے ہیں سکوئر شیپ میں مٹھائی بہت بڑیا سے کٹ کر لیے ہیں تو فرنس اب ہم اسے لگ بھگ دیر سے دو گھنٹے کی لیے سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے چاہے تو آپ فریج میں رکھ لیں یا تو باہر رکھ لیں میں اسے باہر ہی ڈھک کے چھوڑ رہی ہوں سیٹ ہونے کے لیے تو فرنس یہاں پہ لگ بھگ دیر سے دو گھنٹے ہو گئے ہیں اسے سیٹ کرتے ہوئے اور مٹھائی یہاں بہت بڑیا سے سیٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب بس کیا کریں گے ہم اسے یہ جو گریس کیا ہوا ٹین ہے ہمارا مٹھائی والا اسے بٹر پیور کے ساتھ ہی ہم ٹین سے باہر نکال لیتے ہیں واؤ یہ دیکھیں کتنی بیوٹیفول پوفیکٹ مٹھائی بن کے تیار ہوئی ہے آپ دیکھ کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں دوستو کہ یہ کتنی بڑیا بنی ہے اور کھانے میں بھی کتنی بڑیا بنی ہوں گی میں آپ کو تھوڑا قریب سے دکھا رہی ہوں کہ اس کا بیک شائٹ سے کیسی لگ رہی ہے اور اس کا ٹیکچر دیکھئے ایسا لگ رہا نہیں ہے کہ ہم نے یہ دیری وائٹنر سے بنائی ہے مطلب کی جیسے کی بلکل بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سکن ٹون ملک ہی لینا ہے سکن ملک پاوڈر ہی لینا ہے یہ بلکل ٹیکچر پرفیکٹ آیا ہے ہمارا دیری وائٹنر یوز کرنے کے بعد بھی تو اسے ہمیں جیسے کی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم شاہی مٹھائی بنا رہے ہیں تو اسے اور اٹریکٹیو اور بلکل ہلوائی جیسا بنانے کے لیے میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں سلور پیپر سلور ورک تو یہ بہت ایزی لی مارکٹ میں مل جاتے ہیں لیکن اسے بہت ساؤدھانی سے لگانا پڑتا ہے اسے لگاتے وقت آپ دھیان رکھیں اسے لیے تھوڑا سا ادھر ادھر ہیل گیا پہن میں نے بہت اچھے سے اسے ایجسٹ کر لیا تو دیکھیں کتی بڑیا لگ رہی ہے بہت ہی ایزی لی یہ سیٹ ہو جاتے ہیں ان کے اندر ایک اپنا ہی موشجر ہوتا ہے تو یہ بہت ہی جلدی چیزوں پہ جا کے سٹیک ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ میری انگلیوں پہ بھی لگ گئے ہیں اور مٹھائی پہ بہت ہی اچھے سے چپک گئے ہیں اچھے سے سٹیک ہو گئے ہیں تو ہم اسی طریقے سے پوری مٹھائی پہ سلور ورک لگا لیتے ہیں پہلے تو تو فرنس بٹھائی تو بڑیا سے سٹ ہو گئی اور ہم نے اسے شاہی مٹھائی بھی بنا لیا سلور ورک بھی بہت ہی بڑیا سے سٹ ہو گیا ہے اب ہم نے تھوڑی سے اس کے جو ہم نے کٹس لگائے تھے اس کو اور شارپ کرنے کے لیے ہلکا سا چاکو اور گھما لیتے ہیں ہلکی سی نائف اس پہ اور گھما لیتے ہیں تاکہ اس کی جو کٹس ہم نے لگائے تھے وہ تھوڑی سے کھل سے جائے کیونکہ ہم نے اسے پھر سے دو گھنٹہ سٹ ہونے کے لیے رکھا تھا اسی لئے ہم تھوڑا سا اس پیس طریقے سے نائف سے کٹ تھوڑی سے اس کے کٹ کو جو ہے وہ کھول لیتے ہیں اور یہ جو سائیڈ والا حصہ تھا اسے کٹ کر کے ہم الگ نکال لیں گے یہ جو انیون پورشن ہے مٹھائی کا سائیڈ والا حصہ اسے اس طریقے سے نکال لیتے ہیں تو فرنس لیجئے مٹھائی تو ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے اور جیسے کہ میں نے کہا تھا شاہی مٹھائی بلکل شاہی مٹھائی بن کے تیار ہوئی ہے اب ہم اسے سب سے پہلے تو سرونگ پلیٹ میں سوف کرتے ہیں اور آپ کو اسے قریب سے دکھاتے ہیں کہ اس کا ٹیکچر کیسا آیا ہے اور اسے توڑ کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہیں اندر سے تو آئیے پہلے اسے ہم سوف کرتے ہیں تو فرنس لیجئے تیار ہے بلکل بزار جیسی بلکل ہلوائی جیسی منٹوں میں بننے والی یہ ملک شاہی مٹھائی جو بلکل ایزی لی میں نے بنا کے تیار کیا ہے صرف پارا منٹ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں دکھنے میں کتنی مزیدار لگ رہی ہے کوئی بھی اسے بہت ایزی لی بنا سکتا ہے بگنرز جو بیچلر ہے وہ بھی بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں بلکل بھی جھنجٹ نہیں ہے بنانے میں اور بہت ہی بڑی ہے اس کا ٹیکچر آیا ہے آپ کسی کو بھی کھلا لیں آپ کی تعریف کیے بینا آپ کی فیملی آپ کے فرنڈز بلکل بھی نہیں رکھ پائیں گے تو سب سے پہلے ہم اب اس کا ٹیکچر چیک کرتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے یہ اندر سے دیکھنے میں کیسی لگ رہی ہے تو یہ دیکھئے آپ اس کا ٹیکچر قریب سے دیکھئے یہ دیکھئے کہیں سے بھی آپ کو یہ کھیچی کھیچی سی نظر نہیں آئیں گی اکتم پلین اس کا بیک سائٹ کا بھی سرفیس ہے اور یہ جو ہم نے کٹس لگا ہے سائٹ سے اس کا بھی جو ٹیکچر ہے وہ اکتم پلین ہے بلکل بازار والی مٹھائی جیسا ہے تو فرنڈز اس کو میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے بہت ہی ایزی لی اکتم مکھن کی طرح یہ توڑ کے ہاتھ میں آگئی ہے اور یہ اندر سے اس کا ٹیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست آیا ہے تو دوستو بہت ہی ایزی مٹھائی ہے یہ بہت ہی فٹافٹ بننے والی مٹھائی ہے تیوہاروں کا سیزن چالو ہے آج دن ہر ویک کوئی نہ کوئی تیوہار تو ہوتا ہی ہے تو ضرور آپ جھٹ پٹ بننے والی مٹھائی کو ٹرائی کیجئے اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسی لگی آپ کو ریسیپی تو فرنڈز اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑا سا بھی ہلپ فل لگا ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر کے اپنے فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کر لیں اور اگر میرے چینل پر آپ پہلی بارا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں مجھے بہت خوشی ہوں گی تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک بہت بڑیا بہت اچھی ریسیپی کے ساتھ تب تک کیلیب با بائی سٹے سیف اور تھینکیو لابلی پیپل